بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین سلوات پڑھیں محمد وعالمین پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو بندگان خدا کو تقویہ الہی اور خوف خدا اور اپنے تمام معاملات میں اس بات کا لحاظ رکھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے اور ناظر ہے دیکھ رہا ہے تاقید اور نصیحت کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس پہلے خطبے میں امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں امام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ہے بہترین اور اعلی اخلاقی صفات کے بارے روایات میں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اخلاق ہوگا یعنی اس کی اخلاقی صفات سب سے زیادہ وزن رکھتی ہوں کیسے اس لیے کہ انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے جو بھی رویے لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے ان کا تعلق اس کی اخلاقی صفات کے ساتھ ہوتا ہے اگر کسی کے پاس صبر کی صفت ہے تو اس کا رویہ اور ہوگا بے صبرے کا رویہ اور ہوگا اگر کسی کے اندر حلم بردباری برداشت کی صفت ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوگا اور جس میں برداشت نہیں ہے اس کا رویہ دوسرے طریقے ہوگا تو یہ جو ہماری اخلاقی صفات ہیں انہی سے ہمارے اعمال اچھے یا برے وجود میں آتے ہیں لہذا یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اعمال ناموں میں سب سے زیادہ وزن انسان کے اخلاق کا ہوگا چونکہ اس نے جتنے اعمال کیے اسی اخلاق کی وجہ سے وجود میں آئے تو لہذا یہ دعا جو امام کی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے اس کے اندر بیان شدہ وہ ایک ایک صفت جس کا امام نے اللہ سے سوال کیا ہے اس پر ایک مومن کی توجہ ہونی چاہیے اور ایک اور خوبصورت بات جو اس دعا کے جملات میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی اچھائی نصیب ہو جاتی ہے تو اسی اچھائی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وہ کسی برائی میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے مثلا اگر کسی کے اندر عبادت کی صفت زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات اپنی عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے میرے جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا میرے جیسی مثلا دعائیں کوئی نہیں مانتا خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے یہ خود پسندی کا شکار ہونا علامت ہے کہ شیطان نے اس کی عبادت کو ذریعہ بنایا ہے اسے گمراہ کرنے کے کیونکہ عبادت انسان کے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے جیسے آپ آئمہ کی دعاوں میں دیکھیں گے نہ کہ خود پسندی کا شکار ہو جائے انسان اس کو یوں لگنے لگے کہ میرے جیسا کوئی نہیں تو جہاں تک ہم پڑ چکے تھے اس سے آگے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام فرماتے ہیں وَأَغْنِنِي اے اللَّهُ مجھے بے نیاز فرما دے کس سے بے نیاز فرما دے لوگوں سے یعنی مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے تیری مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے وَأَغْنِنِي اے اللَّهُ فرما دے وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكْ اور وَاسِعْ وَسِعْ فرما دے مجھ پر اپنا رزق اب جب انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کے لئے پہلے فرماتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّي بِنْنَذَر مجھے اتنا دے دے کہ پھر میں جو دوسروں کو تُو نے عطا کیا ہے اس پہ نظر نہ رکھو جس کے پاس نہیں ہوتا بلوموم اس کو جس کے پاس جو چیز دکھائی دیتی ہے حسرت سے دیکھتا ہے تو مجھے بے نیاز کر دے ایک تو یہ کہ میری ضرورت کا جو ہے وہ میرے لئے اس کی وسعت فرما دے اور مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کر کے جو لوگوں کو تُو نے عطا کیا ہے میری نظریں اس پر ہو وَأَعِزَّنِي اور مجھے باعزت کر دے مجھے عزت و احترام عطا فرما دے وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ لیکن مجھے تَقَبُر میں مبتلا نہ کرنا بالعموم جو لوگ معاشرے میں زیادہ عزت والے ہوتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی چار ڈھال وہ اس سے تَقَبُر کی بُو آتی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا امام جب ایک چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے تو اس سے جڑا ہوا اگر کوئی غلط نتیجہ بھی توقع ہے کہ آ جائے گا اس سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ دعا بھی ہے اور تربیت بھی ہے کہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ تَقَبُر سے بچے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان پر نگاہ نہ رکھے پھر امام فرماتے ہیں وَعَبِدْنِي لَكَ مجھے اپنا عبادت گزار بنا دے میرے دل کو اپنی عبادت کے لیے رام کر دے یعنی میرا دل مائل ہو جائے تیری عبادت پر بیزار نہ ہو میرا دل تیری عبادت سے وَلَا تُفْسِدْ عَبَادَتِي بِالْعُجْبِ اور جب تُو مجھے یہ عبادت کی رغبت کی نعمت عطا فرما دے تو پھر خود پر خود پسندی کا شکار کر کے میری اس عبادت کو فاسد نہ کرنے اس میں اشارہ ہے کہ جو انسان اپنی عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائے یہ خود پسندی اس کی عبادت کو فاسد کر دیتی ہے عبادت کے ذریعے جو اللہ کا خرب حاصل ہونا تھا وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرِ یہ سب قرآنی نکات ہیں امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میرے ہاتھ سے لوگوں کے لیے خیر بھلائی جاری فرما دے یعنی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں لوگوں کو فائدے پہنچاؤں ظاہر ہے کہ ہر انسان کے جو بس میں ہے اور اس دعا میں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے کہ اے پروردگار مجھے اور ایسے وسائل عطا فرما دے وہ قدرت عطا فرما دے کہ میں لوگوں کو زیادہ کام آسکون کی بھلائی کے کام کر سکا یہ وہ صفت ہے کہ جو ہر مومن کے اندر موجود ہونی چاہیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لہذا میں آپ ہم سب دیکھیں کہ میرے وجود سے کتنے انسانوں کو خیر پہنچتی یا یہ جب یہ سوچیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن چونکہ سنجیدہ نہیں ہوں چونکہ اپنی ہی فکر میں رہتا ہوں تو میں جو کر سکتا ہوں لوگوں کے لئے بھلائی وہ بھی نہیں کر رہا تو امام اللہ سے سوال فرما رہے ہیں یہ اخلاق میں سے ایک بہترین صفت ہے کہ لوگوں کو بھلائی ملتی ہو اے پروردگار لوگوں کے لئے میرے ہاتھ پر میرے ہاتھ سے خیر بھلائی جاری فرما دے وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَن اور پھر اس کو ضائع نہ کر دینا اس وجہ سے کہ میں لوگوں پر احسان کر کے احسان جتلانے لگوں جب کوئی لوگوں پر احسان زیادہ کرتا ہے بھلائی زیادہ کرتا ہے تو امکان ہوتا ہے کہ وہ یہ بھلائی جتلانا بھی شروع کر دے یہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے تیسرے جز میں جہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی آیات ہیں وہاں اس کا تذکر ہے میں نے ارز کیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو اچھی طرح دیکھا ہو تو ہم دیکھیں گے کہ ہر جملہ قرآن مجید سے کی کسی نہ کسی بات سے لیا گیا یعنی وہاں اللہ نے ہدایت دی ہے بندے کو اور یہاں بندہ اللہ سے سوال کر رہے کہ تو ہی مجھے عطا کر تو عطا کرے گا تو میں یہ کر پاؤں گا تو وہاں پر ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لا تبطلوا انہیں باطل نہ کرو انہیں زائع نہ کرو انہیں خراب نہ کرو کس چیز سے بالمن یہاں پر وہی لفظ آیا ہے وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَن من کہتے ہیں احسان جتلانے میں نے تجھ پہ احسان کیا میں نے تیری یہ مدد کی اس کی بنیاد میں کیا چیز ہے کہ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر اس سے کیوں جتلارے اس کا مطلب ہے تم نے خالص اللہ کے لیے نہیں کیا اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ سے ہی رکھتے اس سے نہ کہتے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا وہی جو آیات اہلِ بیتِ اتحار کی شان میں نازل ہوئی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یہ تربیت ہے ہم تم سے کوئی جزا کے طلبگار نہیں ہے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہے اس کا کام ہے شکریہ ادا کرے اس کو کرنا چاہئے محسن کا شکریہ ادا کرے لیکن جو محسن ہے اس کو غرض اللہ سے ہونی چاہئے یہ اصل شکل ہے تو اللہ نے فرمایا اپنے صدقات کو جو لوگوں کی مدد کر رہے ہو اس کو باطل نہ کرو بِالْمَنِّ وَالْعَضَابِ احسان جتلا کر اور عذیت دے کے تکلیف دے کے ظاہر ہے جب یہ احسان جتلایا جاتا ہے تو اگلے بندے کو اس سے عذیت اور تکلیف بھی ہوتی ہے وَحَبْلِ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ اور اے پروردگار مجھے حِبَا فَرْمَا حَبْلِ یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں حِبَا سے جانتے ہیں حِبَا کرنا یعنی عطا کر دینا وَحَبْلِ اور مجھے عطا فرما مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ عَالَى تَرِينَ اخْلَاقِ کی صفات وَعْسِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ لیکن مجھے بچا لینا فخر سے کہ تُو جب مجھے اچھے اخلاق عطا کرے تو میں اس کی وجہ سے اپنے احساس برتری میں مبتلا ہو جائے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی آپ دیکھیں ہر اچھی چیز کے سوال کے ساتھ اس اچھی چیز کی وجہ سے جو برائی پیدا ہو سکتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار یہ مجھے عطا کر لیکن اس کی وجہ سے اس کے شر سے بھی مجھے بچا لینا جو ہو سکتا ہے اس اچھائی کے ساتھ مجھے مل جائے سلوات پڑھے محمد وعالب پھر فرماتے ہیں یہ دعا کا انداز ہے امام کا توجہ فرمائیں انداز ہے آپ پورا صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے آپ کو یہ انداز ملے گا چند جملے دعائیں مانگنے کے بعد ایک دفعہ پھر امام سلوات کی تقرار کرتے ہیں یہاں پر بھی اللہم صل على محمد وعالہ اے اللہ درود و سلام رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر اور پھر دعا ہے اللہم صلی اللہ وآلہ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَتَّنِي عِنْدَ نَفْسِ مِثْلَهَا اے پروردگار مجھے لوگوں میں اس وقت تک ایک درجہ بلند نہ کرنا یعنی لوگوں کی نظروں میں میری عزت بڑھنے لگے توجہ فرمائی اس وقت تک لوگوں کی نظروں میں مجھے ایک درجہ بلند نہ کر دینا جب تک کہ میری اپنی نظروں میں مجھے ایک درجہ نیچے نہ کر دے بیلنس کیونکہ بعض اوقات جب کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں بڑا اپریشیئٹ کرتے ہیں بڑی عزت اور اترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے انسان کے اندر وہی تکبر اور فخر اور عجب خود پسندی پیدا ہونے چھوڑے اس کو بیلنس کیسے کرتے ہیں کہ جیسے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو فوراً اپنا معاملہ یاد کرے کتنا گناہگار ہے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ان میں سے ایک بھی ان بندوں کو پتا چل جائے تو یہ سارا اترام ختم ہو جائے اور وہ میرا خالق جانتا ہے اے پروردگار لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند فرمانا اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دیں ادھر ایک درجہ بڑھ رہا ہے ادھر اندر میں اپنے اندر ایک درجہ کم ہو جاؤں ورنہ میں خراب ہو جاؤں ورنہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو اور اسی بات کو ایک اور طریقے سے ادا کیا اگلے جملے میں وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزَّن ظَاہِرًا اِلَّا اَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِندَ نَفْسِ بِقَدْرِهَا اور اے پروردگار میرے لیے کوئی بھی ظاہری عزت قرار نہ دینا جب تک کہ ایک باطنی ذلت اپنے نفس میں اتنی ہی عزت جتنی میرے اندر پیدا نہ کر دی تاکہ میری زندگی اسی طرح بیلنس رہے میں خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں ایک سلوات پڑھیں احمد وعالی اس پہلے خطبے کو ہم یہی پہ تمام کرتے ہیں خدا نے توفیق دی تو آئندہ جب موقع ملے گا تو اس کو ہم جاری رکھیں گے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو بہترین چیزیں اس دعا کے جملوں میں اللہ سے سوال کرنا امام نے ہمیں سکھایا ہے اے پروردگار وہ تمام اچھی اخلاقی صفات ہم سب کو عطا فرما اور ان اچھی اخلاقی صفات کے آنے سے بعض اوقات جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہمارے اندر ان خرابیوں سے ہمیں محفوظ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب وعلا فاطمة الزہراء سیدہ النساء العالمین وعلا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلا امیر المؤمنین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المهدي المنتذر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شيء ان قدیر صلوات پڑے محمد دوسرے خطبے میں تقرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو نمازیوں کو بندگان خدا کو اللہ کے تقوی کی اور اللہ کے خوف کی اور تمام معاملات میں اللہ کو یاد رکھنے کی تاقید اور نصیحت کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ ایک قانون جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ قانون اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہم غافل ہو جاتے اور وہ غفلت کیا ہے اللہ نے فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے یہاں پہ لفظ اللہ نہیں لائی کوئی اور صفت نہیں لائی رحمان چونکہ رحمان اللہ کی عام رحمتوں کی طرف اشارہ یعنی جس نے اتنا کچھ تمہیں عطا کیا ہے جبکہ تم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اپنی نعمتیں تمہیں دے رہے حق نہیں بنتا کہ اس کی یاد سے غافل ہو حق بنتا ہے کہ اسے یاد رکھو تم پر تو کوئی تھوڑا سا دنیا میں احسان کر دے تو تمہیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا تم اسے بار بار یاد کرتے اس کے احسان کی وجہ سے تو اللہ کی رحمان کی اتنی زیادہ رحمتیں کرنے والے کی یاد سے غافل نہ ہو جو ایسا کرے گا جو یہ ناشکری کرے گا کہ رحمان کو بھول جائے تو پھر نقید لہو شیطانا ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں یہ مسلط سے مراد اردو میں جملہ ہے ورنہ شیطان زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا یعنی ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جس کو اللہ کو ساتھ رکھنا پسند نہیں آیا تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو قرین بنا دیتے ہیں کیونکہ جب میں سوچ رہا ہوں آپ جب سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی پلین کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی سوچ میں اللہ شامل ہے تو پھر خود بخود آپ کا فیصلہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور اگر اللہ کو آپ نے لحاظ ہی نہیں رکھا سوچتے ہوئے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ کسی کا لحاظ نہیں رکھا پھر شیطان شامل ہے جیسے ہی اللہ کو آپ نے اپنی سوچ سے نکالا آپ کی سوچ کے اندر وہ شیطان داخل ہو جائے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ تو وہ پھر اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کرتا کیا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یقیناً پھر وہ شیطان انہیں راستے سے روک لیتے ہیں یعنی کون سے راستے سے سیدھے راستے سے لیکن روکتے ایسے ہیں کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا جو رک گیا ہوتا ہے اتنے ٹیکنیکل طریقے سے دھوکھا دیتے ہیں وہ شیطان اتنا خوبصورت بنا کے وہ غلط عمل پیش کرتے ہیں اس کو کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ کہ وہ گمراہ ہو جانے والا سمجھ رہا ہوتا ہے گمان کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں میں تو بڑا بہترین کام کر رہا ہوں یہ کس کو کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ایک سلوات پڑھیں اس تقوی کی تقرار اور اس کے ذکر کے بعد ایک ہی موضوع اس باقی ماندہ وقت میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں جو کم و بیش آپ سب کے علم میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا جس پر عرصہ دراز سے بارال اسے خفیہ ہی کہیں گے کام ہو رہا تھا جس کو نام دیا گیا توہین اصحاب رسول کا بل اور اس میں بڑی سخت قسم کی سزائے رکھی گئی ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس توہین کا مرتقب پایا گیا خب اس بل کے بارے میں بحث وہ بہت اس کی داستان لمبی ہے اس کی چیزوں کو ڈسکس کرنا میں فقط چند نقاط ارز کرنا چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ ان لوگوں سے مربوط ہیں کہ جو اس بل کو پاس کروانا چاہتے ہیں اور اس حکومت سے کہ جو اس کو پاس کرے گی یا جو بھی کرے گی اور اس بات کا ایک حصہ مربوط ہے ان لوگوں سے یعنی ہم لوگوں سے کہ جو توقع ہے اس بل کا زیادہ نشانہ قرار پائیں گے اور اگر اللہ توفیق دے اور یہ دونوں طرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے تقویٰ کے زیر سایہ رکھیں اور اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں کے زیر سایہ رکھیں اگر نہیں ہے تو لے آئے دونوں فریقوں میں سے جس میں بھی جو بھی کمی ہے تو تب ہی اس عزیز وطن پاکستان کے اندر یہ مسالک کے مسائل میں جو حالات پیش آ جاتے ہیں اور بعض اوقات خرابی کی طرف جانے لگتے ہیں اس کا حل ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو حکومت کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ کسی ایک فریق سے بلیک میل ہو کر یا اس کے پریشر میں آ کر کوئی ایسا قانون پاس نہ کرے کہ جو سب کے لئے قانون بنا دے خاص طور پر مذہبی مسائل میں عدل اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جتنے بھی جنہیں ہم عام لفظوں میں سٹیک ہولڈرز کہتے جتنے بھی مسالک پاکستان میں موجود ہیں ان سب کی نمائندگی میں کوئی ایسی کمیٹی ہو کوئی ایسی باڈی ہو کہ جو اس قانون کو ڈسکس کرے اس کا مساودہ تیار کرے تمام پہلووں کا جائزہ لے جب سب موجود ہوں گے تو پھر ایک ایسی چیز سامنے آئے گی کہ جو سب کے لئے قابل قبول ہوگی لیکن اگر خفیہ طریقے سے کاروائی ہوتی رہے اور ایک بل بنا کے پیش کر دیا جائے بعض لوگ اپنے ووٹ زیادہ کرنے کے لئے بعض لوگ اپنے خاص مقاصد کے لئے تو اس کا نتیجہ پاکستان کے معاشرے کے امن پر برا مرتب ہوگی اور ہم سب بھی جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے سیاستدان بھی جانتے ہیں بیوروکریسی بھی جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ جو توہین مقدسات اور توہین مذہب کے قوانین ہیں یہ کتنا مس یوز ہوتے ہیں ابھی ابھی آپ کے کراچی میں آپ سب کو خبر معلوم ہوگی کہ کسی خاتون آفیسر کا جگڑا ہوا ائرپورٹ پر وہ کرسٹن تھی تو سامنے والے نے اس کو دھمکی دی کہ میں تم پر توہین مذہب کا الزام لگا دوں اور اس خاتون نے شاید کوئی اپنے موبائل میں یہ بات ریکارڈ کر لی جس کی وجہ سے بچ گئی اور ہمارے اس معاشرے میں جہاں زیادہ تر دین دو چیزیں لوگوں میں ہیں عقیدت اور محبت اور جہالت کیونکہ دین کو سنجیدگی سے خود نہیں پڑھا کتاب خدا کو خود نہیں پڑھا حدیث کو خود نہیں پڑھا عقیدت بہت ہے لیکن جہالت بھی بہت سب میں ہاں ایک قلیل تعداد ہر مسلک میں ہے کہ جو مثلاً سنجیدگی سے دین کو لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے ورنہ ہر مسلک اپنی سوچ کے مطابق دوسروں کو دوسروں کے خلاف جو کچھ بھی آ جائے اس کو سمجھتے ہیں یہ ہی ہماری کامیابی تو حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو سب کو سیاستدانوں کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ پہلے والے قوانین جو ہیں ان کے بعد ایک اور ایسا قانون کہ جو بظاہر بنا ہی اس لیے کہ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کیا جائے اس وقت تک اسے پاس نہ کیا جائے جب تک اس کی نمائندگی بھی اس کمیٹی میں شامل نہ ہو جس نے اس کی مختلف شکوں پر بات کرنی ہے اس کی سزائیں کیسی ہونی چاہیے اور ایک تجویز جو بڑی اچھی اور نظروں سے گزری وہ یہ ہے کہ جب بھی توہین مذہب کا معاملہ ہو مذہب سے مربوط کسی بھی چیز کا اور کوئی بندہ آئے تھانے میں ایف آئی آر کٹوانے ایف آئی آر فوری نہ کاٹی جائے اپنے معاشرے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بلکہ حکومت ایک کمیٹی بنائے جس میں سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں پاکستان علماء کے حکومتی پلیٹ فارم موجود ہیں وہ واقعہ یا وہ قضیہ پہلے اس کمیٹی میں جائے اور وہ پہلے جائزہ لے کہ اس پر یہ ایف آئی آر بنتی ہے یا یہ ایف آئی آر نہیں بنتی ورنہ یاد رکھیں کہ یہ قانون جو آپ پاکستان میں امن کے لیے بنا رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ بلا وجہ اس کا شکار بنیں گے اور جس کو وہ توہین سمجھ رہے نہیں اور نہ وہ توہین ہے وہ بھی توہین قرار پائے گا آپ کو سب سے بڑی مثال دیں اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی جب توہید کی تبلیغ فرما رہا ہے مکہ میں اللہ کے نبی کوئی بدزبانی نہیں کرتے چونکہ بدزبانی سے اللہ نے منع کیا ہو حق بیان کرتے کہتے ہیں مثلا ان بوت پرستی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس حق بیان کرنے کو بھی مشرقین مکہ اپنے بوتوں کی توہین سمجھتے ہیں اپنے وزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں تو حق بیان کرنے پر جو کتابوں سے جو تاریخ میں بلکل واضح اور روشن ہے سب جانتے ہیں اگر حقیقت کو بیان کرنا بھی توہین قرار پائے گا تو یہ ظلم ہے یہ خلاف دین ہے خلاف شریعت ہے حقائق کو چھپانے کے مترادف ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ شخص کے جو مثلا تاریخ میں بعض شخصیات کے بارے میں اختلاف ہے جو تھوس علمی بنیادوں پر اگر کوئی حق بیان کرنا چاہتا ہے میں حق بیان کرنا چاہتا ہوں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ان تمام اصولوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جو اللہ اور رسول نے تبلیغ کے لئے بتائیں اور اس میں تانے دینے کی اس میں توہین کرنے کی اس میں بری زبان استعمال کرنے کی کوئی بنوانے کی فضاء بنانے میں یعنی اگر میں کسی کی توہین کر رہا ہوں جس کی مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی جس اللہ نے کہا حق بیان کرو رسول نے کہا حق بیان کرو جنگ سفین میں مولا کے لشکر کے کچھ لوگ شامیوں کے بارے بری زبان استعمال کر رہے ناپسند ہے کہ میرے ساتھی تم لوگ سباب بنو یعنی گندی زبان استعمال کرو سب عربی زبان میں کہتے ہیں بد زبانی کو بلکہ تم ان کی غلطی بیان کرو بغیر بد زبانی کی تو ہر وہ شخص جو خود کو شیعہ علی سمجھتا ہے کم اس کو جب کوئی حقیقت بیان چاہیے مزاک اڑانے کا انداز بد زبانی کا انداز نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اللہ رسول اہل بیعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں کوئی غلط چیز وجود میں آتی ہے تو پھر فقط وہ قصور وار نہیں جنہوں نے وہ کیا بلکہ اس فضاء بنانے میں ہم خود بھی قصور وار تو جہاں ہم دوسروں کی طرف دیکھیں اور اس قسم کے اقدام پر ہماری نظر اور اسے آدلانہ اور منصفانہ بنانے کی کوشش کریں وہی پر نگاہ اس طرف بھی ہونی چاہیے ہر انسان کے جو خود کو علی علیہ السلام جو اس کے لئے ثابت ہے اس کا جب تذکرہ کرنا ہے تو کس انداز بھی تذکرہ کرنا ہے جب حق بیان کرنا توجہ فرمائیں جس طرح حق کو بیان کرنا ضروری ہے اسی طرح حق طریقے سے بیان کرنا ضروری نہ کہ بات میں حق کہہ رہا ہوں لیکن میرا طریقہ باطل ایک چھوٹی سی مثال پہ بات کو تمام کرتا ہوں دوسرے خطبے کو آپ کسی شخص سے کہیں یہ قصہ بنا ہوا ہے صحیح یا غلط بات سمجھنے والی عبرت لینے والی کہ آپ کسی شخص سے کہیں کہ تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی تمہارے بچے مریں گے وہ پریشان عمر سب سے لمبی کرے گا وہ خوش ہو جائے گا بات ایک ہی ہے جس کی عمر سب سے لمبی ہونی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے سامنے مریں گے لیکن آپ کہیں عمر تولانی ہوگی آپ کی وہ خوش ہوگا آپ کہیں تیرے بچے تیری نظروں کے سامنے مریں گے وہ بچارہ سمجھے گا مجھے اس نے ویسے ہی مار دیئے تو حق بیان کرنا جب طریقہ بھی حق ہو یہ زیب دیتا ہے مومن کو اگر ہم اس حق طریقے سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ نتائج جو ہم پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح کی چیزیں بعد میں بھی پھر دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور پھر صرف دوسروں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف بھی نگاہ کرنے چاہیے کہ بعض اوقات مثلا ہمارے ممبر سے یا بعض اوقات ہماری محفلوں میں وہ رویش اختیار کی جائے کہ جو اہلِ بیتِ اتھار نے جس سے منع فرمایا تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں پھر وہی بات کہ وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا بہترین کام کر رہا ہوں پروردگار قرآنِ کریم اور محمد و آلِ محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہمیں اپنی زندگی کے تمام کاموں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ